موسیقی ریل اسٹیٹ مارکٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایسے میں کچھ شخصیات ایسی جنہوں نے بہت کم عرصے میں جہاں جہاں قدم رکھا کامیابی کے جھنڈے گاڑے یا یوں کہیے کہ کامیابی نے ان کے قدم چومے جس بھی سوسائٹی کی مارکٹنگ کا بیڑا اٹھایا پھر اس میں سب سے آگے نظر آئے اسی لیے تو نمبر ون کہلائے جی ہاں کچھ کمرشل رہائشی منصوبوں کا آباز کیا تو ہر منصوبے کو مقررہ وقت سے پہلے تلیور کیا اور اب جب ماس جوالپر سے ہاتھ ملایا تو نتیجہ ایک سوسائٹی کی صورت میں نکلا جو سیالکوٹ میں طرز زندگی کی ایک نئی بنیاد رکھے گا اب آپ کی بھرپور تعلیوں میں ہم دعوت دیں گے One and only Vindarov Presidential Award Man of Commitment None of Courage A true dreamer ہزاروں کے لیے مزال اور لای کے تکلیب چیر میں 5G Group of Companies Jenaab Mohamed Usman Khan Saab بسم اللہ الرحمن الرحیم Ladies and Gentleman Assalamualaikum میں دل کی عطا گہرائیوں سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب اس پور مسرد موقع پہ ہماری خوشنوں کا حصہ بنیں میں خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ ہمارے وائس پریزیڈنٹ سیالکورٹ چیمبر آف کومرس کے ملک قاسم صاحب اور ان کے ساتھ جتنے بھی یہاں پہ چیمبر آف کومرس کے ممبرز ہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ اور جتنے بھی اگزیکٹیو ممبرز ہیں میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور ایک کمیٹمنٹ کر کے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہم سیالکورٹ چیمبر آف کومرس کے لیے دی لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ اس کے ساتھ ایک اور کمیٹمنٹ اس کے ساتھ ایک اور کمیٹمنٹ سیالکورٹ چیمبر آف کومرس کے ساتھ کہ ہمارے جتنے بھی بزنس وینچر سیالکورٹ میں اس وقت اپنی بزنس ہم اپن کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم سارے کے سارے مینیمم ہنڈر پلس آپ کے ساتھ ریجسٹر ہونے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ جو بھی پوسیبل ہوا ہم سیالکورٹ چیمبر آف کومرس میں کنٹیبیوٹ کریں گے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سردار طائر محمود صاحب کا جنہوں نے ریال سٹیٹ ڈیلرز کو ریال سٹیٹ کنسنٹر کا نام دیا اور جب بھی گورنٹ لیول پہ پولیسیز کی بات ہو تو نمبر وان بے شک وہ ایشو ٹیکسیز کا ہو تو آپ انہیں صفحے اول میں ریال سٹیٹ کے حوالے سے پائیں گے اور جہاں پہ بھی کوئی ذرہ برابر خطرہ ہو ریال سٹیٹ کنسنٹر کی حق تلفی کا اس میں کنسٹرکشن انڈسٹری کی بات کی جائے اس میں ریال سٹیٹ انڈسٹری کی بات کی جائے تو صفحے اول میں آپ سردار طائر محمود صاحب کو پائیں گے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس چیز کو اشور کراتا ہوں کہ فائیب جی میلز ڈیویلپر ویل آلویز سٹینڈ ویڈ ڈیو ٹال اور ہمیشہ آپ کے ساتھ سائٹ بے سائٹ کھڑی رہے گی آپ کا بہت بہت شکریہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے بہت پیارے بھائی چودری زائد رفیق صاحب جو اسلام آفاد سٹیٹ ایجنٹ ایسوسییشن کے جنرل سیکٹری ہیں کہ آپ اور سردار صاحب اتنے کم ٹائم پہ اسلام آباد سے ٹریول کر کے یہاں پہ آئے اور یہاں پہ کیونکہ کافی ینگ انٹرپنیورز ہیں ریال سٹیٹ کے حوالے سے تو میں ایک بات کرنا چاہوں گا چودری زائد صاحب کے حوالے سے کہ ٹیک یور کیمراز جا کے آپ نے کسی بھی ریال سٹیٹ کنسٹرنٹ کی سکسس ٹوری سننی ہے تو جا کے آپ انٹرویو کندر کریں زائد بھائی کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو لوگ پیسوں کی بات کرتے ہیں کہ بزنس کے لئے پیسہ چاہیے پانچ سو کی امونگ سے آج ایک بزنس امپائر کس طرح کھڑا کیا گیا ہے تو یہ سکسس ٹوری آپ سب کے لئے ایک ایگزیمپل ہے زائد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے میلز ڈیویلپر کے سی ای او ہمر صاحب یہاں پہ موجود ہیں بہاش صاحب ہماری چیف آپریٹنگ آفیسر میلز ڈیویلپر کے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی زبردست اپورچونٹی ہمیں پروائیڈ کی اور ایک شیخ ہینڈ کیا جو میوچر بینیفیٹ ہے انشاءاللہ پورے سیالکورٹ کے لئے نہیں میں بات کروں گا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اس پروڈجیکٹ کو سکسیسفل لانچ کرنے میں جتنے بھی خوبصورت ترین لوگ ریال سٹیٹ کنسلٹنٹ سمیں ملے جنہوں نے اس پورے گلدستے کو مکمل کیا اور جن کی خوشبو سے الحمدللہ آج پورے سیالکورٹ اور اسلام آباد میں ایک مہک ہے ان ٹیمز آف پروفٹ الحمدللہ جس جس نے ان پہ ٹرسٹ کیا اور ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کی آج وہ منافق کمارے ہیں میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میں بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جتنے بھی یہاں پہ میڈیا کا گروپ ہے کہ انہوں نے اتنے خوبصورت طریقے سے ہمارے میسیج کو اینڈ یوزر تک پہنچایا کہ آج ہر زبان پر سیالکورٹ موٹر وے سیڈی کا بہت آ رہا ہے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ایونٹ آرگنائزرز کا جس میں میسٹر حسن تائے دا آنلی ون مین شو جس نے اتنے کم ٹائم کے ساتھ ڈیڈ لائن کے ساتھ اتنا خوبصورت ایونٹ سجایا سب سے آخر پہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میری دو بازو امیر الیاس اور امیر زہی کا اور اور ٹیم فائیب جی کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ٹیم فائیب جی کا کہ ان کے بغیر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ٹیم فائیب جی کا کہ ان کے بغیر میں اپنے وجود کا سوچ بھی نہیں سکتا آپ سب کا بہت بہت شکریہ میں میں سیالکورٹ موڈر ویڈ سیٹی کے حوالے سے ایک سی بات کرنا چاہوں گا کہ جس طرح مصور پاکستان علامہ محمد اقبال نے ایک حق دیکھا تھا پاکستان بنانے کا پاکستان کی تکمیل کا اسی طرح ہم نے ایک خان سجایا ہے سیالکورٹ کے لوگوں کے لیے سیالکورٹ موڈر ویڈ سیٹی کا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ صرف سیالکورٹ کی سوسائٹی وہ جدت کے ساتھ جتنی جدید ٹیکنالوجیز ہیں ہم ساری کی ساری سیالکورٹ موڈر ویڈ سیٹی میں انٹروڈیوز کرائیں گے انشاءاللہ اور جسے اللہ تعالیٰ قرآن پاکستان میں فرماتے ہیں کہ جیسا آپ گمان کرتے ہیں ویسا ہی میں نوازدہ ہوں تو انشاءاللہ ہمارا یہ خواب ہمارا یہ یقین کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس خواب کو سرخلو کرے گا انشاءاللہ میں فائیو جی گروپ اور کمینیز کے حوالے سے کیونکہ یہاں پہ سیالکورٹ کے کافی مہمان آئے ہوئے ہیں چمبر آف کومرس کے مہمان آئے ہوئے ہیں میں کوشش کروں گا کہ صرف بزنس فیلوسفی کے حوالے سے بات کر دوں کہ فائیو جی کی بزنس فیلوسفی قرآن پاک کی صرف ایک آیت کے گرد گھومتی ہے اور وہ آیت ہے ہائیر ان ناس امیین فہ ان ناس تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسرے کے لئے فائدہ مند ہو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اس سوچ کے ساتھ یہاں پہ آئے ہیں اور آج جس جس بندے نے اس پروجیکٹ میں سٹارٹنگ فرم اور سیلز پارٹنر ان کی بات کر لیں ہم اپنے انویسٹرز کی بات کر لیں ہم اپنے انڈ یوزرز کی بات کر لیں تو الحمدللہ آج تک جو جو ہمارے ساتھ جڑایا ہے اس نے فائدہ اٹھایا ہے میں میں آپ سب سے یہ وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ اس پروجیکٹ سے منسلک جتنے بھی لوگ ہیں بے شک وہ انویسٹرز ہیں بے شک وہ کلائنٹس ہیں ان کا ایک ایک روپیہ ہمارے پاس امانت ہے اور انشاءاللہ یہ آپ سے وعدہ ہے کہ اسے کیوں گنا کر کے آپ کو حافظ ریٹرن کر کے جائیں گے انشاءاللہ میں میں اپنی تقریر کا اختتام قرآن پاک کی سورہ زہا کی اس آیت پہ کروں گا وَلَسَوْفَ